ہیلو فرنس میں گروہ بھائی ہندی ریپر تو آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک ایکشن کیمرہ کے لیے جو ایسیسریز ہم یوز کرتے ہیں وہ ایکشن کیمرہ کے ساتھ ایسیسریز میں ہمیں ہیلمٹ پہ یوز کرنا یا سائیکل پہ یوز کرنا کار میں یوز کرنا تو سارے اس کے اندر ہے ابھی انبوکس کرتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا کیا دیتے ہیں تو چلیے فٹا فٹ کھول کے دیکھتے ہیں یہ ایسا کچھ یہ باکس ہے اور یہاں پر کچھ یہ چھوٹا سا پیکٹ لگا رکھا ہے اسے چیک کرتے ہیں کیا چیز ہے یہ اوکی تو اس میں یہ ہے بل مہاراشترا سے آیا ہوا ہے کافی چیزیں ہیں اس کے اندر سٹک بھی ہے اس کو دیکھ پہ کھو لے کہاں سے اوکی یہاں سے کھولنے کے لئے ہے اس میں کافی سمائن بکھرنے والا ہے تو یہاں پر ہمیں ایک مل گیا ہے یہاں پہ جوئی سٹک ایکشن کیمرہ میں یوز کرنے کے لئے جیسے کی یہ ہے ایکشن کیمرہ تو یہاں پر یہ ایکشن کیمرہ بھی لگ گیا ہے تھوڑا سا ٹائٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا لچیلا ٹائپ ہے اب یہ تھوڑا سا ٹائٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یوز ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے جوئیسٹک میں یہ بڑیا لگ گیا اور یہ دیکھتے ہیں اوپن ہوتا ہے تو کافی اوپن ہو جائے گا لگ رہے تو اس طرح سے کچھ ہی ہائٹ ہے اگر میں جمین پر رکھوں تو اتنی ہائٹ ہے کم سے کم یہ ہوگا چار فٹ کے آس پاس ہوگا لگ بگ لگ بگ سار تین چار کے آس پاس ٹھیک ہے دیکھو ایک میٹر آپ سمجھ لو ایک سوہ میٹر کے آس پاس ہے ٹھیک ہے تو میں اسے واپس پیک کرتا ہوں چلو یوز ہو گئے اس کے بعد دیکھتے ہیں ایک اور چیز یہ ویڈیو تھوڑی بڑی ہو سکتی ہے پر سمان بہت سارا ہے ہمارے پاس اوکی یہ بیلٹ ہے یہ شاید ہیلمیٹ اس اس کے لئے لگ رہا کیونکہ یہ سائز چھوٹا ہے اسی ٹائپ میں ملتا جلتا بوڈی کے لئے بھی آتا ہے شاید بوڈی پہ بھی لگا سکتے ہیں اگر بندہ تھوڑا بچہ ہو کوئی اگر تھوڑا سا اگر اس ٹائپ میں شیپ کر کے لگا سکتا ہے جیسے کی آپ اپنے پیٹ پہ لگا سکتے ہو بوڈی پہ نیچے سے جس طرح سے آپ پینٹ پہہنتے ہو اس ٹائپ سے یعنی کہ یہ طریقے بہت ہے آپ نے اس کو یوز کرنے کا بنانا ہے کیونکہ یہاں پر ایک بیلٹ دی ہوئی ہے جس بیلٹ کی مدد سے آپ اس کی سائز کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہو تو کافی سہی ہے اور یہاں پر تھوڑا سا گلیو ٹائپ دے رکھا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ گریپ برانے میں مدد ہے کیونکہ میں اگر اس پہ رب کر رہا ہوں اپنے ہاتھ تو ربڑ کی طرح یہ فیل کر رہا ہے میرے کو تو چلو یہ بھی بہت اچھا ہے اسے سائٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کیا ہے یہ شاید میرے کو ٹرائپورڈ لگ رہا ہے بے شک آپ سمان گنتے رہے نا کمنٹ میں بتانا کی کتنا سمان ہے اس کے اندر اوکے تو یہ ٹرائپورڈ ہے چھوٹا یہ بھی بہت صحیح ہے کام آئے گا اوکے تو یہ بھی دے رکھا یہاں پہ اس کو ہم نے اگنور کر دیا تھا یہ یوز ہوگا اس کے اندر شاید بیلٹ کے اندر جب یہاں کیامرہ لگے گا شاید اس میں یہاں پر یہ اس طرح سے اس کو ہم اٹیج کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ گھومیں نہیں اس کے بعد یہ ہے i think یہ پانی کے لئے ہوگا آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم اس کو یوز بھی کریں گے تو بھی دکھائیں گے کیسے کیسے یوز ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹریپ ملی ہے سٹریپ کے ساتھ یہ لگا سکتے ہیں سبھی کے اندر کیامرے کا گریپ چوہتا ہے سیم ہوتا ہے اس لئے میں دکھا رہا ہوں اور یہاں پر بھی تین پلاسٹک کے شیپس بنے ہوئے ہیں تو اس لئے سبھی کے اندر ایسا دیا ہوئے ہیں اگر آپ new ہو بیگنر ہو تو آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کی کنیکٹ ہوگا یا نہیں دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی سیم شیپ ہے سیم سٹائلس ابھی میں سٹریپ ہے سٹریپ بہت صحیح آگے آپ موبائل وغیرہ میں کور وغیرہ کے ساتھ لگا سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر 3 ایم کی ٹیپ کے ساتھ یہ مل رہا ہے اوکے تو اس کے اندر ہمارا کیامرہ لگے گا اس میں اٹیچ ہونے کے لئے میں دیکھنا پڑے گا یہ کیسے سٹریپ لگے گا آئی تینک یہ سٹریپ کہیں لگے گا اس کے بعد یہ گلو کے ساتھ یہ اس طرح سے اٹیچ ہو جائے گا اٹیچ ہونے کے بعد یہاں پر اس کے اندر کچھ لگانے کا ہوگا جیسے کی دیکھتے ہیں ابھی ہمیں بھی نہیں پتا تو تب جا کے لگے گا ابھی اور سمان دیکھتے ہیں اس کے بعد آئیڈیا ہوگا شاید یہ بنا ہوا یہاں پر یہ سب گریپ وغیرہ دے رکھی ہیں ابھی دیکھتے ہیں اسے کھول کے پھر میچ کریں گے اس کے ساتھ پھر دیکھتے ہیں 3m کی ٹیپ زیادہ تر یہ چکنی جگہ پر بہت بڑیا لگتی ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پر ایسا کچھ لگانے کا ہے یا نہیں تو اس میں لگانے کا دیکھنا پڑے گا کونسی سٹریپ اس میں لگے گی سائز تو اس میں کوئی بھی میرے کو میچ نہیں دیکھ رہا چلو یہ بھی ہے مطلب ایک چیز اس کے اندر بھی کافی صحیح گریپ ملنی چاہیے کیونکہ اس کے اندر ویکیوم ہوتا ہے تو ویکیوم کہاں سے آئے گا دیکھتے ہیں ایسے کر کے اس طرح سے یہ سٹریپ ہے مطلب کی ایک لوک دیا ہوا ہے بند کرنے کے لئے دیکھیں یہاں پہ ایک بار لگا کر دیکھتے ہیں اور یہ کافی بڑیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہلینے رائے تو بھائی بہت ہی خطرنا گئے تو کافی ہارڈ ہے اور اب یہ ہو گیا کافی اچھا ویکیوم ہے تو یہ بھی میرے کو اچھا لگ رہا ہے کہ یہ بھی بہت صحیح ہے مطلب quality ٹھیک ہے جیسا میں نے دیکھا تھا نا فوٹو میں میرے کو لگا تھا کہ اتنا سارا سمان دے رہے ہیں تو کیا ہی دیں گے سب پلاسٹک کا کچھرا اکٹھا کر کے دے دیں گے تو یہ دیکھتے ہیں یہ شاید عرب کر نکلے کیا ہے اس پہ کچھ لکھا بھی نہیں ہے پنی کے اوپر یہ ہے آپ کے سامنے ہے اتنا سارا سمان یوز ہونے والا ہے آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی اچھا یہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی ایک اس کے اندر ہمارے کو یہ سامان رکھنے کے لئے چھوٹا سا تھیلہ ملتا ہے اس وہ ٹائٹ کر کے آپ اپنا رکھ سکتے ہیں ایمپورٹنٹ سمان ایک یہ سٹریپ مل رہی ہے اس میں بیلٹ تو یہ بھی کام آئے گا کہیں نہ کہیں تو اگر انہوں نے دیا ہے جیسے جیسے یوز کریں گے ایکشن کیمرے میں یہ سمان ملتا سب مل رہا ہے اس کے اندر اس کے بعد ایک اور یہ ہمیں چھوٹا سا سٹینڈ ملتا ہے تو یہ بھی ہے یہ یہ سٹینڈ ہے مطلب ان چیزوں کے لئے جیسے کسی کی شیپ کو ٹیڑھا میڑھا کرنا ہو یعنی کہ اس کی چینجز کرنی ہے یعنی ایک دریکشن کی ایک ڈریکشن کے اندر آگے یا پیچھے جائے گا اس میں کیا ہے کہ روٹیٹ کر دے گا یعنی کہ لیفٹ ریڈ بھی جائے گا اور یہاں پر سکرو کو ڈھیلا کرنے کے لئے بھی ہمیں چاہیے ہوگا کوئی نہ کوئی سمان تب ہی یہ ڈھیلا ہوگا کیونکہ یہاں پر نٹ کھولنے کے لئے بھی تو چاہیے کچھ دیکھتے ہیں پیچکس وغیرہ سے یا ٹیسٹر وغیرہ سے آپ کر سکتے ہو تو یہاں پر ایک اور بیلٹ یہ بھی گریپ لگانے کے لئے آئے تھے کہ سائیکل وغیرہ کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں یا ہاتھ کے اوپر بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ لگایا ہے تو ہاتھ پہ لگا کر بھی آپ سارے کام کر سکتے ہو کیونکہ اس میں بیلٹ دے رکھے ہیں اور بیلٹ کی مدد سے آپ اس میں ٹائٹ کر سکتے ہو تو یہ بھی ہے اس کے بعد کافی سمان ہے یہ ہے چیسٹ کے لئے کیونکہ یہ دیکھتے پتہ لگ رہا ہے کافی بڑا سائز ہے اور اس کے اندر جو ہمیں یہ ملا تھا یہ پتہ نہیں یہ اس میں جائے گا یہ نہیں جائے گا یہ بھی اب یہ ہمیں ایک چیز اسے چیک کرنی پڑے گی کہ یہ جو ہمیں ہر جگہ پر یہ مل رہا ہے پر یہ لگے گا کہاں پر کیونکہ ایک بار تو ہم مان لو یہاں پر ڈبل سائیڈی ٹیپ سے لگا دیتے ہیں پر لگانے کے بعد اس کو کہیں پہ گریپ بھی تو دینی پڑے گی کسی سمانے کے ساتھ اب ہمارے پاس ویسا کچھ ہے نہیں اب وہ چیز کہاں سے ملے گی اس ٹیپ سے شیپ میں جو مل رہا ہے اس ٹیپ کی شیپ میں ایسا ہونا چاہیے تھا جیسے یہ شیپ ہے کچھ جیسے یہ ایسا یہاں پر لگ جائے تو یہاں پر یہ کوئی الگ سے کوئی کٹ لگا ہے اور اس کو نکالنا ہے تو نکالنے کا سسٹم بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ کیا چیز ہے نکلے کیسے چلو نکالنے میں ٹائم لگے گا اسے کیونکہ لگ گیا یہی بڑی بات ہے کہ چلو کہیں تو یوز ہوا ہے اس کے بعد ایک اور ٹیپ سارا سمانی کٹھا ہوتا جا رہا ہے آپ لوگوں نے ویڈیو میں بتانا ہے کہ ہمیں یہ کیا ہے تو یہ بھی تری سائیڈی ٹیپ ہے اس طرح سے یہاں پر لگا کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہوں ایک اور بیک اپ ہے یہ آپ کی کیمرے کو یا کسی سمان کو بچانے کے لیے اس کے بعد یہاں پر پھر سے سکرو 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 یہاں پر دیکھتے ہیں اب یہ ہے تو یہاں پر ایک اور کلپ ہے یہ کلپ کہاں لگا سکتے ہیں دیکھنا پڑے گا ہے تو ٹھیک یہ بھی امرجنسی کے لیے یہ اچھی ہے کہ یہ بھی ایک اچھا ہے کہ یہ پھٹا پھٹ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو بس یہ کلپ کھولا اور فسا دیا اور آپ کے کیمرہ ریڈی ہے تو بھائی ایکشن کیمرہ یوز ہو رہا ہے یعنی کہ جو ایسیسریز ہے نا یہ ایسیسریز اس لیے نہیں بنا رکھے ہیں کہ یہ الگ الگ مطلب بار بار الگ الگ کھولو لگاؤ یہ جو میرا ماننا ہے کہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یوز کرتے ہو نا تو ایک جگہ پر یہ ساری کے ساری ایسیسریز فٹ کر کر کے رکھ دو بس بس کیمرہ بس آپ نے اٹھانا ہے جہاں آپ کو جرد پڑے بس لگاتے جاؤ اور چینج کرتے جاؤ مطلب کہ یہ ایک آپ کا گمبل کا کام کر رہا ہے کہ جس بھی اینگل سے آپ کو کام کرنا ہے نا اپنے سائیکل میں بائک میں وہاں پر یہ لگا چھوڑ دو بس ایک بار اس کے بعد تو بس کیمرہ آپ کو ہٹانا اور لگانا ہے یہاں پر اور ہمیں مل جاتے ہیں کچھ یہ یہ ہمارے سائیکل کے اندر یوز ہو سکتا ہے جیسے سائیکل میں بائک میں اور یہاں پر دو سکرو دے رکھیں اور دو دینے کا تو فائدہ ہی ہے کہ اگر بائی چانس کسی نے دو کیمرے لگانے ہو جیسے آپ کو مطلب ایک کچھ اور بھی لگانا تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جیسے آپ سے اس کی شیپ ہے تو وہ بھی دو سائیڈ سے ایسے لگائی جا سکتے ہیں پر ٹائٹ کرنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ یہ ٹائٹ کیسے ہوگا شاید یہ ایسے بھی ٹائٹ ہو سکتا ہے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا دیکھتے ہیں ایک بار ٹرائے کر کے تھوڑا سکرو ڈھیلا ہوگا چلیے آگے دیکھیں گے لگا کے تو یہ سامانہ میں ملا پھر سے وہ ہی چیز اور پھر سے یہ سارے یہ تو آپ کو دکھایا تھا جو ابھی آپ نے کنیکٹ کیا تھا اس کے ساتھ تو یہی سامانہ ہے اس کے اندر ابھی نورملی اگن بھی لیتے ہیں لگ بک سے ایک لگ بک یہ دو ترہ کی چیز تین یہ سب تری ایم کی ٹیپس چار پھر یہ پانچ پھر یہ چھے پھر یہ ساتھ اس میں ایک اور تھا یہ آٹھ مطلب ٹائپ الگ الگ نہیں ہے ایک ہی ہے تو سامان تو زیادہ ہو رہا ہے آٹھ سے اوپری ہو گئے نو دس گیارہ ہو گیا بارہ ہو گیا تیرہ چودہ پندرہ سولہ یہ بھائی ہے ستارہ اٹھارہ انیس اور ویسے تو یہ انیس سامان ہو گیا الگ الگ پر اگر اس کے اندر سے جو سیم اسیسری زون کو ملا جا تو پھر تو یہ بیس اکیس سے اوپری جا رہا ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بہت سارے ہیں سٹیپس وغیرہ ملا کے تو تو اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی تھا میں امید کرتا ہوں آپ کو انبوکسنگ سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے جو پروڈکٹ لیا ہے آپ کے کام کا ہے کی نہیں بہت اچھی کوالٹی ہے میں ریکمنڈ کروں گا کہ اس کو آپ جرور بھائی کریں اگر آپ کو چاہیے کیونکہ اچھی فینیشنگ ہے کوئی رف ٹف نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر ایک گلوسی شیپ آ رہی ہے جو شائن بھی کر رہا ہے تو کل کو سکریچیز بھی لگیں گے تو کم سکریچ لگیں گے اور اگر کچھ لگ بھی گیا تو کیا ہوگا زیادہ زیادہ شائن تو کرے گا یعنی کہ ڈسٹ جلدی پکڑ لے گا تو ساف بھی جلدی ہو جائے گا اگر یہ سکھا ٹائپ کا ہوتا یسے تھوڑا تھوڑا سا یہ آپ دیکھ لو اس کی شائننگ اور اس میں دیکھو ڈیفرنس کیا ہے یہ زیادہ شائن کر رہا ہے اور یہ تھوڑا سا ڈسٹی ٹائپ لگ رہا ہے یہ یعنی کی میٹ سمجھ لو اور یہ گلوسی سمجھ لو تو اس میں اتنا سا فرق ہے باقی کوالٹی ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے تو اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی تھا میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کریں بینا بلکل مت جانا have a nice day جے ہند